یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ہیں اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ذکر سے حدیث کی کون سی کتاب خالی ہے اور اسماع الرجال میں کون ہے جو ان کی ثقاحت اور ان کی تقوی اور تعلق معللہ سے انکار کر سکے اور یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں سفیان ابن عیانہ رحمت اللہ علیہ کے اور یہ مصنف عبدالرزاق جس کے جمع کرنے والے احادیث کو عبدالرزاق ابن حمام تھے عبدالرزاق ابن حمام رحمت اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو ہم نے نہیں دیکھا نہ پڑھا نہ سنا جس کی طرف اتنے لوگ جاتے ہیں جتنے عبدالرزاق ابن حمام رحمت اللہ علیہ وسلم لوگ حدیث سننے جاتے تھے اور کتاریں لگ جاتی تھیں اور سواریوں کے سواریاں لوگوں کو لاد لاد کر لے جاتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ان سے سنو یہ صفیان ابن عرینا کے شاگرد ہیں محمد بن سلام بیکندی اور مخلط بن خالد الشعیری اور نصر ابن علی جازمی یہ ایک سے ایک بڑا انسان ہیں یہ سب کے سب صفیان ابن عرینا رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ایک سو سات ہی جری میں یہ پیدا ہوئے علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ ان کے عظمت کا اقرار کرتے تھے یہ صفیان ابن عرینا رحمت اللہ علیہ جن کا عقیدے میں آپ ذکر سنتے چلے آئے ہیں اس کی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک آپ کسی عام آدمی سے جاگرد گئی امام حنیفہ نے یہ کہا شعفی نے یہ کہا فرض کر لیجئے وہ آدمی غیر مسلم ہے تو اسے کیا پتا ابو حنیفہ کیا چیز ہیں اسے کیا پتا امام شعفی رحمت اللہ علیہ کیا چیز ہیں بالکل ٹھیک کسی طرح مسلمانوں نے علم سے ایسے ہاتھ دوئے ہیں اور یہ ایسی جاہل امت پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ کی بنا ہے ان لوگوں کی جہالت سے انہیں کیا پتا سفیان ابن عرینا کیا چیز تھے یہ سفیان ابن عرینا رحمت اللہ علیہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں سفیان ابن عرینا کی عظمت جاننے کے لیے سنیے وہ کون تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سارے دانت گر گئے ہیں اور امام زہری رحمت اللہ علیہ سے جاکے انہوں نے اس کی تعبید لی تو امام زہری رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہارے سارے رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا اور ایک تم رہ جاؤ گے اور اللہ ابن مدینی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیخ استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ سے سب سے زیادہ اچھی روایات سفیان ابن عرینا کی جن لوگوں نے حدیث پر اعتراضات شروع کی ہیں اور الہاد کی راہ کھولی ہے اور حدیث پر اعتماد اٹھایا ہے یہ وہ پودہ جس کا بیج سرسید احمد خان صاحب نے رکھا تھا اور اب وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے برگو بار اور اپنے پھل دنیا میں لا رہا ہے یہ سب کے سب امام زہری رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح امام زہری رحمت اللہ علیہ کو برے لوگوں میں شامل کریں اور دکھائیں اور زہری پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ چاہتے ہیں حدیث کی جڑ اکڑ جائے امام زہری رحمت اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھنی شروع کی سفیان ابن عجینہ کوفہ میں تھے سکا انسان تھے سات ہزار کے قریب احادیث ان کی روایاتیں اور ابن عجینہ رحمت اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہیں لکھی جب تک کہ پہلے اسے یاد نہیں کر لیا پہلے یاد کرتا تھا پھر اس کے باب لکھتا تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر انسان وہ کہتے تھے اگر مدینہ منورہ میں امام مالک نہ ہوتے اور مکہ مکرمہ میں یہ سفیان ابن عجینہ رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو حرمین شریفین کا علم ختم ہو جاتا اور علیہ ابن مدینی کہتے ہیں کہ یاہیہ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ جن لوگوں سے میں نے دین سیکھا ہے ان میں سوائے ابن عجینہ کے کوئی نہیں رہ گئے تو میں نے یاہیہ بن سعید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں سفیان ابن عجینہ کے علاوہ کوئی نہیں آپ کیا ساتھا میں سے رہ گیا تو سفیان ابن عجینہ کیا حدیث میں ان کا کوئی مقام ہے انہوں نے کہا چالیس سال سے حدیث میں امامت کے درجے میں یہ فائز ہے عشاء اور ابن وحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اپنی زندگی میں خدا کی کتاب کا علم اگر کسی انسان کے پاس دیکھا ہے تو ابن عجینہ ہی کے پاس ہے اس سے زیادہ بھی بڑا آدمی کوئی ہے جسے اللہ کی کتاب کا علم ایک مجلس میں رشیف لے گئے اور لوگوں نے کہا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں سے کن کن لوگوں کو نفیب بنایا تھا سیرت کی کتابوں میں جہاں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال مکہ مکرمہ کے ہجرت سے پہلے کے آتے ہیں اور مدینہ منورہ کی ابتدا ہے وہاں پر مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہو گئے تھے قبول حسن وغیرہ کہتے ہیں کہ ان سے ابن علیہ رحمت اللہ سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا بارہ اور پھر کہنے لگے سعد بن عبادہ اسرد بن زرارہ سعد بن ربی سعد بن خیسمہ عبداللہ بن رواحہ منذر بن عمر ابن حیسم بن تیہان جو بن عبدالعشل میں سے تھے اور برہ ابن معرور اسید بن حزیر عبداللہ بن عمر جو بن سلمہ میں سے تھے عبادہ ابن سامت اور راپے جو تھے بن زرائق تھے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو بارہ آدمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے اور پھر کہنے لگے ان میں جو عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ ہیں یہ بیعت اقبہ میں شریک تھے پھر بدر میں شریک تھے عہد میں شریک تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ حدیبیہ میں بیعت کی ہے یہ تھے لوگ حیران دہ گئے کہ ان کے لیے جیسے بالکل بچوں کی باتیں ہیں اتنا زیادہ اللہ نے علم سے نوازہ تھا اور حکمت کے کیا کہنے فرماتے تھے جس انسان کی عقل زیادہ ہو جاتی ہے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کی عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو اپنی آخرت کے متعلق سوچتا ہے حلال اور حرام کی تمیز میں پڑتا ہے اور سوچتا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے کہاں خرچ کرنا ہے کیا چیز ہوگی تو ظاہر ہے کہ حلال اور حرام اس کی تمیز جب آدمی زیادہ تبنے لگتا ہے تو پیسے کے معاملے میں پھر اسے قلت ہوئی جاتی ہے حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے کیا اچھی بات ایک مرتبہ فرمائی انہوں نے کہا جو شخص بھی حلال مال چاہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک میرے زمانے تک میں نے نہیں دیکھا کہ حلال مال بھی ہو اور پھر اس کے بعد زندگی تھاٹ سے بسر کرے اس لیے کہ حلال مال جو ہے وہ خود اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کتنا لیا جائے اور کتنا چھوڑ دیا جائے تو سبیان ابن عیرہ رحمت اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے یہ ایک جملہ اس شخص کے تعلق معلہ اور قدم راس ہونے کی اور شریعت کو سمجھنے میں اور اخلاقیات کو سمجھنے میں دلیل ہے معلوم ہوتا ہے اگر ایک ہی جملہ بسن سے منقول ہوتا جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو بھی یہ گواہی تھی اس بات کی کہ اس شخص نے ایک جملے میں اخلاقیات کو جمع کر دیا اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا گہرا تھا سبیان ابن عیرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس انسان کے گناہ جنس کی قبیل سے ہوں شہوت سیکس اس طرح کے فَأَرْجُلْهُ الْتَّوْبَةُ تو میں اسے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو استغفار کرتے رہا کرو اس لیے کہ جنس خواہش انا نفس کی جیسے کھانا پینا اس طرح یہ معاملہ اور پھر دلیل انہوں نے یہ دی کہ انہوں نے کہا دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا ایک درست سے انہوں نے کھا لیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو تم سے اس طرح کا کوئی گناہ سردد ہو جائے تو توبہ کر لو آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی فَغُفِرَ لَهُ اللہ نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا فَإِذَا كَانَ مَعَصِيَتُهُ فِي قِبرٍ اور اگر کوئی گناہ ایسا ہو جس کا تعلق قبر سے ہو غرور سے ہو لوگوں کی توہین کرنا لوگوں کے عیب دیان کرنا اپنی بڑائی اپنا فخر میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے اتنی میری اولاد ہے میرا عہدہ تم دیکھتے ہو میری گاڑی کو دیکھتے ہو یہ سب چیزیں قبر ہی کے گناہ ہیں نا آگے سنو ذرا انہوں نے کیا کہا سفیان ابن عجینا رحمت اللہ علیہ نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ اس شخص پہ کہیں اللہ کی لانت تو نہیں پڑ گئی فَإِنَّ اِبْلِیسِ یہ جو شیطان تھا نا اس نے قبر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں بڑھا ہوں کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں فَاللُعِنَا اللہ کی لانت اس پہ پڑ گئی ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ اصل میں اس کی جڑ کیا ہے اگر تو اس کی جڑ خواہش ہے نفس کی اس کا علاج فرمایا توبہ ہے اور اگر اس گناہ کی جڑ یہ معصیت اور نافرمان کی جڑ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے تو فرمایا کہ اس پہ تو لانت ہے سفیان ابن رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام کوئی آپ لوگوں پر سمجھتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ بڑا انعام لوگوں پر کیا کیا انہوں نے کہا جس شخص کو اللہ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دی یہ لا الہ الا اللہ لوگوں کے لیے آخرت میں ایسے ہی کام آئے گا جیسے زندگی پانی کے بغیر نہیں گزر سکتی آخرت لا الہ الا اللہ کے بغیر نہیں گزر سکتی سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہے اتنا زہد اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ حرمالہ ابن یاہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو سفیان ابن یاہی رحمت اللہ علیہ کو بھوک لگ گئی تو ایک محلے میں گلی میں بیٹھ کے اور اپنی کمیس سے ایک روٹی نکالی اور بیٹھ کے کھانے لگے تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا آدمی حدیث کا امام اور یہ کیا کر رہا ہے تو انہوں نے کہا چھوڑو لوگوں کو جو کچھ بھی کہیں کہنے دو حضرت آمی منذ ستین ساٹھ سال سے اسی طرح کھانا کھا لیتا ہوں اسی طرح روٹی کھا لیتا ہوں اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کی انہوں نے کہا عالم دین وہ نہیں ہے جو جانتا ہو کہ جائز اور ناجائز کیا چیزیں ہوتی ہیں عالم تو وہ ہوا کرتا ہے جو جائز کو جانے اور پھر اس پر عمل کرے اور ناجائز کو بھی جانتا ہو اور پھر اس سے اجتناب کرے اور فرماتے تھے کہ دیکھو علم حاصل کرو لیکن یاد رکھو علم اگر تمہیں نفع نہیں دے گا تو نقصان پہنچائے گا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جب پہنچو گے تو پھر کیا جواب دوگی اور خود کہتے تھے یہ قیامت کے دن تین آدمی اتنی حسرت اور نقصان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ ان جیسا کوئی آدمی حسرت کے ساتھ پیش نہیں ہوگا ایک وہ آدمی کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی رعایہ اور استاد ہے تو اس کا شاگرد اور مالک ہے تو اس کا غلام قیامت میں آئے اور جب عامال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اس غلام کے عامال مالک سے زیادہ ہوں فرمایا افسوس کی بات اور فرماتے تھے دوسرا وہ شخص قابل افسوس ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا ساری زندگی ایک کوڑی سیند کے رکھتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اور جب مر گیا تو جو بیچے وارث آئے انہوں نے اللہ کی راہ میں اس کی مال کو خرچ کر دیا اب قیامت میں دیکھے گا کہ میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا اور میرے وارثوں نے خرچ کر دیا انہیں نفع ہوا اس سے زیادہ حسرت کیا ہوگی اور رماتے تھے تیسرا وہ عالم دین جو علم کو پھیلاتا رہا لوگوں کو سکھاتا رہا اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا کہ اللہ کو راضی کر گئے اور قیامت میں اللہ اس سے ناراض ہو تو اس سے زیادہ حسرت کس کو ہوگی کہ جنہوں نے ہم سے پڑا اور ہم سے سیکھا وہ لوگ تو آگے نکل گئے اور خود ہم محروم ہو گئے ماہ آس اللہ مشرف ابن ایوان کہتے تھے کہ انہوں نے عمر ابن سکن سے سنا وہ کہتے تھے میں سفیان ابن اولینہ رحمت اللہ علی کے پاس تھا تو بغداد میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ابو محمد سفیان ابن اولینہ حضرت مطرف رحمت اللہ علی نے ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے خیریت سے رکھے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا رہوں یہ بات سیادہ اچھی ہے بجائے اس کے کہ میں کسی مصیبت پریشانی میں پڑ چاہوں اور پھر صبر کروں اور پھر وہ آدمی بولا اور اس نے کہا حضرت مطرف کے علاوہ ابو العلا رحمت اللہ علی بھی تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ جو چیز میرے لئے آپ نے پسند کر لی جو میں نے اپنے لئے پسند کر لی جو میں خود دعا مانتا ہوں کہ تو میرے لئے بھی بیسے ہی چاہتا ہے تو آپ بتائیں دونوں میں سے زیادہ اچھی بات کس کی تھی کہ انہوں نے کہا خوشی ملے شکر ادا کرو مطرف رحمت اللہ علی نے اور ابو اللہ نے کہا میری دعائیں قبول ہوتی رہیں تو چپ رہے اور پھر اس کے بعد جواب دیا اب اس جواب سے ذرا اس گہرائی کا اندازہ کیجئے کہ خدا کی کتاب پہ سفیان ابن عویانہ رحمت اللہ علی کی کتنی نظر تھی پھر فرمایا مطرف کا قول سے ادا اچھا ہے اور اس نے کہا حضرت یہ جو دعا ہے کہ اللہ جس چیز پہ آپ راضی ہوں میں بھی راضی ہوں یا جو میں مانگو اللہ آپ دیتے رہیں یہ زیادہ اچھا نہیں ہے تو سفیان ابن عویانہ رحمت اللہ علی نے کہا میں نے قرآن کریم پر غور کیا اور میں نے ایک حال دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو سلام نے اللہ سے آفیت خیر طلب کی اور اللہ نے فرمایا نعم العبد کیا ہی اچھا بندہ تھا ہمارا یہ سلیمان انہو عواب بلا شک و شبا وہ بار بار بات بات پہ ہماری طرف لوٹتا تھا رجوع کرتا تھا اور پھر میں نے اس شخص کا حال بھی دیکھا جسے اللہ نے ایک آسمائش میں مبتلا کیا حضرت عیوب علیہ السلام اور ان کا حال میں نے سوچا تو اللہ نے ان کے متعلق بھی کہا کہ نعم العبد کیا ہی اچھا تھا ہمارا بندہ یہ انہو عواب یہ بھی بار بار دعا کرتا تھا مجھ سے بار بار میری طرف رجوع کرتا تھا تو میں نے تمہارے سوال پہ پھر سوچا کہ یہ شخص ایسا ہے جو خیر کے ساتھ ہے اور اللہ سے رجوع کرتا ہے اور یہ شخص ایسا ہے دوسرا پیغمبر علیہ السلام جو مشکل تکلیف میں مبتلا ہے پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو میں نے دیکھا کہ شکر جو ہے وہ صبر کے مقام تک پہنچ گیا دونوں کو اللہ نے کہا ہمارے بڑے اچھے بندے تھے تو جب میں نے وزید غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ سے خیر مانگتے رہو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو ابن علیہ رحمت اللہ سے پوچھا گیا زہد کیا چیز ہے انہوں نے کہا جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو چھوڑ دو اور جو اللہ نے چائز اور حلال قرار دی ہیں بس ان کو اختیار کر لو لیکن دیکھو وہ انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیا تھا سواریوں پہ سوار ہوئے تھے کپڑے پہنتے تھے اچھے کھانے کھاتے تھے لیکن جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا تھا ان سے رک جاتے تھے بس یہی زہد ہے کہ جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اسے کر لو اور جو نا جائز ہے اسے چھوڑ اور پھر آخر وہ وقت آیا جو ہر ایک پہ آنا ہے آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں اور جانا ہے اللہ کے آن اور سفیان ابن جینر رحمت اللہ بھی وقت آ گیا اور آخری حج کے لئے حاضری ہوئی اور ان کے ساتھ جو حج میں تھے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حج پورا ہوا اور بیت اللہ میں آخری جو حاضری تھی دعا کے لئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اس مقام پہ ستر مرتبہ آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں اور ہر سال آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم لا تجعلہ آخر الاحد من حاضر مقان اللہ اس جگہ کا دیدار اور سیارت یہ آخری نہ کر ہر مرتبہ کہتا ہوں وَإِنِّي قَدْ أَسْتَحْيِتُ مِنَ اللَّهِ اور اللہ اب آپ سے حیاء آتی ہے اب یہ دعا مانگوں کہ پھر اس مقام پہ حاضری ہو ستر مرتبہ آج حج پورے ہو گئے اب کہتے ہوئے حیاء آتی ہے اور کچھ نہیں کہا اور ان کے شاگرد اور ان کے دوست کہتے ہیں بس وہ آخری سال تھا ان کا حج سے واپس ہوئے اور اگلا سال محرم کا شروع ہوا اور انتقال ہو گئے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا اٹھانوے برس اللہ تعالی نے عمر دی بہت لمبی عمر دی انہیں اٹھانوے برس تو نہیں ان کا انتقال ہوا تھا ایک سو اٹھانوے ہجری میں اور مکہ مقرمہ میں تدفین ہوئی اب بھی مکہ مقرمہ میں جو بڑا قبرستان ہے جہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے اور اٹھارہ سو ستابن کی جنگ آزادی کے بعد اللہ کے اچھے بندے حضرت شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا خاندان اور یہ لوگ جو ہجرت کر گئے تھے اور جہاں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا خلفہ اور یہ لوگ ہیں مدفون ہیں حاجین داد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وغیرہ وہیں ان کا بھی انتقال ہوا ہے وہیں ان کی بھی تدفین ہوئی ہے مکہ مقرمہ میں انتقال ہوا اور پھر تدفین وہیں ہوئی یہ اللہ کے بندے تھے سفیان بن عجیانہ رحمت اللہ علیہ کے ایک کے حالات آپ کے سامنے رکھیں یہی سفیان بن عجیانہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا ان کا نام سے ہی مرتبہ سنا ہوگا یہ اس لیے شرع کر دی کہ ایسے نہ ہو کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ ان لوگوں کو جو اللہ سے تعلق تھا تو انہیں اپنے عقیدے کی فکر ہی نہیں تھی انہیں سب سے زیادہ فکر تھی ایک اور ہستی کی بات بتاتے ہیں یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں التقویز و ماتنزیر جس کی بحث چل رہی ہے سفیان بن عجیانہ رحمت اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا یہ عبدالعزیز بن عبداللہ ماجشون ہے رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے رہنے والے عبدالملک ابن ماجشون جو مدینہ منورہ کے مفتی تھے ان کے والد یہ خود اپنے زمانے میں مفتی تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے مسلک کے مطابق فتوہ دینے والے ایک مدت تک بغداد میں رہے ہیں امام زہری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور یا ہے ابن سعید رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور عبیداللہ بن عمر بن عبداللہ بن عمر رحمت اللہ علیہ ان سب سے یہ پڑھے ہوئے تھے جو ماجشون ان کے شاگردوں میں الہیس بن سعید ہیں وقی ہیں ابو دعود ہیں ابو الولید تیالسی ہیں ایک مخلوق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث ان سے سنی ہے اور مالکی فقہ کے مطابق ان کے فتوے لیئے ہیں انہوں نے بھی عقیدہ یہی نقل کیا اور جہمیاں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا اور یہ جو جہمی تھے اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے اور انہوں نے یہ خط لکھا اور اس خط کے چند جملے آپ کو بتاتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جو جہمیاں اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے بعد کہا ما بعد فَقَدْ فَحِمْتُمَا سَعَلْتَ عَنْهُ جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے جہمیاں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہ انکار کرتے ہیں میں اس کو سمجھ گیا ہوں فِي مَا تَطَابَعَتِ الْجَہْمِيَّتُ فِي صِفَةِ الْرَبِّ الْعَظِيمِ جہاں تک جہمیاں کی بات ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو پے در پے چیزیں لکھی ہیں اور جس چیز میں چلے گئے ہیں اور اللہ کی صفت احسی ہے اللہ کی صفات کی عصمت نے گم کر دیا ہے کہ لوگ اس کے اعصاف کو بیان کریں اور اس کا کچھ اندازہ لگائیں اور اللہ کی صفات اتنی بلند و بالا ہیں کہ وَقَلَّتِ الْعَلْسِنَ عَنْ تَفْصِيرِ صِفَتِهِ زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی ہیں کہ خدا کی صفات کی تشریح کریں وَنْحَسَرَتِ الْعَقُولُ دُونَ مَعْرِفَتِ قَدْرِهِ اور عقل آجز ہے کہ تعالیٰ شانو کی صفاتِ عالیہ اور اس کی تعریفات کو بیان کریں فَلَمَّا تَجْدَ الْعَقُولَ مَسَاغًا فَرَجْعَتْ خَاسِعَتًا حَسِیرَتًا اور جب عقل نے چاہا کہ اللہ کی صفات کا احاطہ کرے یا اس میدان میں گھسے تو عقل ہمیشہ ٹھوکنے کھا کے اور ناکام ہو کے واپس آگئی واپس پھر گئی اللہ کی صفات علیہ اس قدر بلند ہے دیکھا آپ نے یہ وہی چیز ہے جو ہم نے آپ سے ارز کی ہے پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات متشابہات میں سے ہیں عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان کی کچھ تشریح کرے اور پھر کیا اچھی باتیں لکھی ہیں وَإِنَّمَا عُمِرُوا بِالنَّزْلِ وَتَّفَقِّرِ فِي مَا خُلِقٍ اور جس چیز کے لیے حکم دیا گیا ہے اور جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا اس پر سوچو اس پر غور کرو اور اس کے ذریعے اللہ تک پہنچو وَإِنَّمَا يُقَالُوا كَيْفْ لِمَا لَمْ يَكُنْ مَرَّةً یہ جو تم لوگ سوال کرتے ہو کہ ان صفات کی حقیقت کیا ہے تو یہ تو اس چیز کے متعلق تم پوچھو جو پہلے نہیں تھی ہاتھ کیسے ہیں پاؤں کیسے ہیں یہ تم اس کے متعلق پوچھو جو پہلے نہیں تھی سمہ کانہ پھر کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوں اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا یہ مخلوق پہلے نہیں تھی یہی چیز تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو اَمَّا مَلَّا يَحُولُ وَلَمْ يَزَلُ ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ اور جس ذات جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُو تو تم پوچھتے ہو مجھ سے کہ اس کی صفات کیسی ہیں تو دیکھو کسی مخلوق کے بارے میں کہو تو ہم لکھیں خالق کے بارے میں کہتے ہو اس جیسا کوئی نہیں فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے بس وہ اب خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے وَالْدَلِيلُ عَلَى عِجْزِ الْعَقُولِ عَنْ تَحْقِقِ صِفَتِهِ اور اگر تم دلیل مجھ سے پوچھو کہ عقل کیسے آجز آگئی ہے اور لوگوں کی عقلیں ماند پڑ گئی ہیں کہ اللہ کی صفات کے متعلق بحث کریں تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ عِجْزُحَا عَنْ تَحْقِقِ صِفَتِ اَصْغَرِ خَلْقِهِ اللہ نے سب سے چھوٹی جو مخلوق پیدا کی ہے نا تم اس کی صفات پر غور کرو لَقَئِ اللَّا يَقَادُ يُرَا حُسِ غَلَن اتنی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی ہے جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ تو ان کا زمانہ تھا اس زمانے کی بات کرتے ہیں ہمارے زمانے میں اللہ کی مخلوق میں جو چیزیں ہیں اس کا آخری درجہ ایٹم کو جب دیکھتے ہیں تو اس ایٹم میں جو الیکٹران ہیں اور پروٹران ہیں اور نیوٹران ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں جو فیزکس میں بحث کرتے ہیں اور دیگر علوم میں یہ سب سے چھوٹی چیز پر غور کر لو فرماتے ہیں رفول و ویزول یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں مٹ جانے والی ہیں اللہ کی کسی ایسی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پر غور کرو جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی وَلَا يُرَا لَهُ بَسْرُمْ وَلَا سَمْعُنْ اس چیز پر غور کرو گے تو اس کی کوئی آنکھ نہیں آئے کوئی کان نہیں آئے کچھ سنتا نہیں ہم نہیں دیکھ سکتے فَعَارِفْ غِنَا كَانْ تَقْنِی فِي صِفَةِ مَعْلَمْ يَسِفُ الْرَبُ مِنْ نَفْسِ تو یہاں سے تم پہچانو اپنے آپ کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کر کے اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تم تو اس کی مخلوق کی صفات پر غور کر کے ان کی حقیقت کو نہیں پاسکے بَعِذِكَ عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا وَصَفَ مِنْهَا بس جو اصاف اس میں میان کر دیئے ہیں وہی ہیں فَأَمَّا مَنْ جَهْدَ مَا وَصَفَ الْرَبُ مِنْ نَفْسِهِ تَعْمُقًا وَتَكْلِیفًا اور جس انسان نے اللہ کی صفات کے انکار کیا اور جو کچھ اللہ نے اپنے متعلق کہہ دیا ہے اس میں حد سے زیادہ گہرائی میں پڑ جائے اور حد سے زیادہ ہی سوچنے لگے فَقَدْ اِسْتَهْوَتُ الشَّيَاتِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا تو اس آدمی کا حال ایسا ہی ہے جسے جنات کسی انسان کو کسی میدان میں پریشان کر دیں اسے را نہ سجھائی دے کہ کہاں جائے وَلَمْ يَزَلْ يَمْلِي لَهُ الشَّيْطَانِ اور وہ شیطان اس کے ساتھ رہے گا حَتَّى جَهْدَ قَوْلَهُ تعالیٰ یہاں تک کہ وہ اللہ کی صفات پر غور کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جائے جس کو اللہ نے اس کو مقلف نہیں بنایا تھا اللہ نے نہیں کہا تھا اتنا غور کرو بسی بھی سادی بابتی کے ایمان لے آتے یہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ پھر انکار کرے گا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا چہرہ ببارک نہیں دکھائے گا حلنکہ اللہ نے کہا وَجُوْهِ يَوْمَ اِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ قیامت کے دن خوشگوار چہرے خوشو قرم ترو تازہ چہرے اپنے پروردگار کا نظارہ کریں گے فقال تو یہ کہے گا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی کو نہیں دیکھا جا سکے گا اور پھر ماجشون رحمت اللہ علیہ نے سلامتی کی راہ یہی لکھی ہے انہوں نے کہا اللہ کی انصفات کو پڑھو گزر جاؤ ان کی تفصیل ان کی تشریح ان کی تفصیل یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ تم اس کی حفیقہ تک نہیں پہنچ سکتے یہ جا ہے ابن معین ہیں امام تھے حدیث کے حافظ تھے محدثین گھٹنے پہکتے تھے ان کے علم کے سامنے عبوظ کریا یہ ہے ابن معین رحمت اللہ علیہ ایک سو اٹھاون حجری میں پیدا ہوئے امام گونیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال بلکہ آٹھ سال بعد اور کن کن لوگوں سے انہوں نے حدیث سنی یہ سب ان اقابر کا تذکرہ اس لیے کرنا بڑھ جاتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ان سے حدیث انہوں نے سنی ہے یاہیہ بن ذکر یاہیہ بن ذکر یاہیہ بن ذکر یاہیہ بن نبی زائدہ ان سے سنا ہے وقی معن ابو حف یاہیہ قطان رحمت اللہ علیہ سب سے انہوں نے حدیث سنی اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین تو معمولی باتی عراق الجزائر شام مصر آپ اندازہ کی یہ نقشے کو سامنے رکھیں کہ عالم اسلام کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے اور ان کے شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک اکیلے ہی ان کے شاگرد ہوتے تو بہت کافی تھے یہ ابو خیسمہ ہیں امام بخاری ہیں مسلم ہیں ابو دعود ہیں ابو وقر ساغانی ہیں اسحاق کوسج ہیں ابو وقر احمد ابن علی مروزی ہیں ابو ذرا نصری ہیں ایک سے ایک بڑا آدمی ان کے شاگردوں کی سفت میں بیٹھا ہوا ہے امام بخاری اور امام مسلم اور ابو دعود اور احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یہی چار پانچ آدمی کوئی معمولی درجہ کے تھے یہ سب حدیث میں ان کے گھر پانی بھرتے تھے یہ ایسے ہی نہیں ہے مبالغے کی بات کوئی جانتا ہو تو جانتا ہو کہ یا یا ابن معین رحمت اللہ علیہ کس درجہ کے آدمی تھے یا ابن معین رحمت اللہ علیہ کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچے ہیں اس سے بڑی بات کیا عرض کریں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کے اساتزہ کو فقر تھا اس بات پہ کہ ان کی حاضری یا ابن معین رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں ہوتی رہی یاہیہ بن معین رحمت اللہ علی کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے دس لاکھ درہم اس زمانے میں چھوڑے اور ان کے حالات میں آتا ہے فَانْفَقَهُ كُلَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر حدیث کو لکھنے میں جباں کرنے میں فرماتے تھے دس لاکھ درہم میں نے خرچ کی ہیں یہاں تک کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں رہا اتنے پیسے نہیں رہے کہ جوتا پھٹ گیا تو جوتا خرید لیں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ تعلق تھا علی بن مدینی امام احمد بن حنبل عساق بن راوی ابو وقب بن بی شعبہ یہ سب کے سب عدب اور احترام سے یاہیہ بن معین رحمت اللہ علی کے مجلس میں بیٹھتے تھے اور اعتراف کرتے تھے اور یاہیہ بن معین رحمت اللہ علیہ بڑی چلالت اور حیبت والے آدمی تھے دیکھتے رہے ساتھ روب تاری ہو جاتا لوگوں پہ اور بہت خوبصورت لباس پہنتے تھے اللہ نے ذوق بھی بڑا اندہ دیا تھا اللہ نے علم بھی ایسے ہی اندہ دیا تھا جو غالباً ان کی طبیعت میں ایک چیز تھی کہ آلہ سے آلہ چیز کا انتخاب اللہ نے اس آلہ انتخاب کا ملکہ جو دیا انہوں نے حدیث کے علم کے طرف اس جزدے کو لگا دیا اور کمال کا علم پھر حاصل کی اور یہ امام محمد امام و یوسف رحمہ اللہ سب ان سے بڑے تھے اور یہ ان کی حزت کرتے تھے اور یعیہ بن معین رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں کے حساب سے آہ حدیث لکھیں اور اتنا علم اتنا علم تھا کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہر وہ حدیث جسے یعیہ بن معین رحمت اللہ علیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں اور خود کہتے تھے کہ دنیا میں زندگی گزری ایسے جیسے خواب دیکھا اور جو شخص صبح اور شام تقوی اختیار کرتا ہے زندگی میں دنیا اسے نقصان نہیں پہنچاتی اور کہتے تھے کہ میں نے حج کیا اور میں اس وقت چوبیس برس کا تھا اور میں پیدل بغداد سے چلا مکہ مکرمہ کے لیے اور پچاس سال ہو گئے حج کرتے ہوئے اور ایسے لگتا ہے جسے کل کی بات کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ امام شعفری رحمت اللہ علیہ کی رائے دیکھتے ہیں اور اس پر فتوہ دیتے ہیں اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی دیکھتے ہیں اس کو بھی اجتحاد کو دیکھتے فتوہ دیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو شخص امام حنیفہ رحمت اللہ علی کی رائے کو پڑھ لے گا اور اجتحاد کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی اسی لئے حافظہ بیرحمت اللہ علی نے یہ حقائط نکل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ ابو زکریہ رحمہ اللہ ہنفیاں فی الفرو امام حنیفہ رحمت اللہ علی کے فترے پر ہی فترہ دیا کرتے تھے ہنفی تھے فروعات میں اتنا بڑا آدمی ہیں اور امام حنیفہ رحمت اللہ علی کی فقہ سے فتوہ دیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے اس کو حدیث کا نہیں پتا تھا اب تو وہ لوگ آڑے آتے ہیں اور مو لگتے ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علی کے جن کو عربی میں حدیث پڑھنے ہی نہیں آتی اردو کتابیں دیکھ دیکھ کے نعرے لگاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علی نے یہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے اور حدیث کے خلاف ہو گئے ہیں نفی اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہے ابن معین جیسے آدمی بخاری اور رحمت ابن حنبل اور مسلم اور ابو دعود رحمت اللہ علیہ مجمعین ان کے اساتذہ وہ بھی معمونی فرحمت اللہ علیہی کے پیروکار تھے اس شخص کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حج کرتے رہے مسلسل اور آخری سفر انہوں نے کیا حج کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ذوق دیا تھا کھانے کا خوب اچھا کھاتے تھے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس سفر میں ہم ساتھ تھے اور ذوق کی بات تھی کھانے میں بہت اچھی چیزیں اور فالودہ پیش کیا گیا اور فالودہ جو تھا وہ کچھا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم تقوی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ایک انسان ہی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے خوشی اور غم دکھ اور اچھائی سب چیزوں کا احساس انہیں ہوتا تھا اور وہ خوشک زہد جو لوگوں پر تاری ہو جاتا ہے یا یا ابن معین رحمت اللہ رہے پہ یہ تاری نہیں ہوا حسین ابن فاہم کہتے تھے کہ مصر کے سفر میں میں ان کے ساتھ تھا تو اس زمانے میں باندیاں بکتی تھیں بازار میں تو ایک لڑکی پہ نظر پڑی جس کی قیمت ایک ہزار دینار لگائی گئی تو یا ابن معین رحمت اللہ کی نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا اس جیسی خوبصورت خاتون مصر میں نہیں دیکھی ہے اللہ کی رحمت تو اس پہ تو میں نے کہا بذکریہ آپ جیسا حدیث کا امام یہ بات کرتا ہے یہ کومنٹس آپ دے رہے ہیں قال نعم انہوں نے کہا ہاں ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں صل اللہ علیہ وعلا کل ملیہ اللہ تعالی اس پر بھی مہربانی کرے رحمت کرے اور ہر اس خاتون پہ جسے اللہ نے حسن سے نوازا یہ اس لیے سنایا گیا کہ لوگ یہ احساس نہ کریں کہ اللہ کی عبادت تقوی ان چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی حصہ نہیں ہے انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کی نیت صحیح رہے اور اپنے آپ کو تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رکھے تو اسے ان چیزوں سے انتفاق ابھی ہوتا ہے اور کبھی خود حاصل کرتا ہے کھانے میں بھی یہی تھا یاہی ابن معین رحمت اللہ علیہ کھانے کے لیے افالودہ رکھا گیا اور وہ پکا ہوا نہیں تھا تو بھوک زیادہ لگ رہی تھی کہنے لگے چھوڑو ایسا ہی کھا لیتا ہوں اور پھر اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی اور ابھی مکہ مکرمہ جانا باقی تھا حج کے لیے مدینہ منورہ میں تھے اور ان کے شاگرد کہتے ہیں اتنے بیمار ہو گئے اس کی وجہ سے طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو حج کے لیے چل پڑے اور کچھ ان کے ساتھ رہ گئے یہاں تک کہ نکلے حج کے لیے آخری حج یہ انہوں نے کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ چھے لاکھ آدیث تو میرے سامنے لکھی تھی اور خود جاہے اب زمعین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دس لاکھ آدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہیں اور ایک مرتبہ حج کے موقع پر بیت اللہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے کہ اللہ جن لوگوں پر میں نے جرہ کی ہے جن لوگوں کی حدیث نہیں لی اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں انہیں جھوٹا سمجھتا تھا اسی لیے حدیث نہیں لی میں نے کوئی زد یا کوئی ایسی معاصرت یا کوئی ایسا حسد مجھے ان سے نہیں تھا ریپر وردگار کسی ایک شخص کے متعلق بھی میں نے اسے جھوٹا کہا ہو اور میرے دل میں اس کے خلاف نفرت کے جذباتوں اس وجہ سے کہا ہو اور حقیقت میں وہ جھوٹا نہ ہو تو اللہ میری مغفرت نہ کر باطن کا اتنا صاف اتنا پاک کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی سلامتی ہو اور جو رائے دے بغیر جذبات کے رو میں بہکے یہ یہ ہے ابنمائین وحمت اللہ علیہ ہیں دس لاکھ آدیث لکھی تھے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب طبیعت خراب ہوئی پھر ٹھیک ہوئے تھوڑا سا تو چلے اور آخری حج تھا جی انہوں نے کرنا تھا اور مدینہ منورہ سے جب باہر ہم چلے تو دو یا تین دن سواری پہ چلتے رہے تو ایک دن سو کے اٹھے اور کہنے لگے مجھے کسی نے آواز دی خواب میں اور اس نے کہا کہ زکریہ کے بیٹے یاہیہ زکریہ کے والد یاہیہ مہین کے بیٹے ترغب و انجواری ہمارے ہمسائی نہیں بنتے ہم سے دور جا رہے ہو اور پھر کہنے لگے چھوڑو مجھے میں مدینہ منورہ واپس ہوتا ہوں ساتھیوں نے کہا حج ہے کر لیں پھر مدینہ طیبہ حاضری ہو جائے گی دوبارہ کہنے لگے نہیں اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانے اور گئے اور وہاں پر جمعہ کا دن آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سلام کے بعد واپسی ہوئی گھر اور تھوڑی سی تکلیف ہوئی بیمار ہوئے اور انتقال کر کے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے ہمسائی میں نہیں رہتے یہ یہی چیز تھی بتانا تھا کہ یہاں رہو اور اللہ نے قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نصیب فرما دی جنت البقی میں دفن ہوئے اور پھر اللہ نے اتنا بڑا انعامدن پہ کیا کہ کیا کہنے اس خوش قسمتی کے دس لاکھ درہم اپنے باپ کے حدیث کے علم پر لگا لیے اور دس لاکھ سے زیادہ احادیث لکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تعلق اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر فتوہ دینے والے اتنے متقی انسان جب انتقال ہوا تو بنو حاشم آئے اور انہیں کہا وہ چار پائی نکالو جس چار پائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصل دیا گیا تھا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی اور جب لوگوں کی بات چیت بڑھ گئی تو بنو حاشم نے کہا سیدن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی اور بھی کر بنو حاشم کے افراد تھے انہوں نے کہا دیکھو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی پر بنو حاشم کا حق بنتا ہے ہمارے خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور برکت کے لئے اسی چار پائی پہ اپنی میجت کو لٹاتے ہیں اور یہ شخص یایہ ابن معین جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کرتے ہوئے گزاری ہے اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی پر لٹایا جائے بس اسی پہ لٹائے گئے اسی پہ غصل دیا گیا اور پھر اس کے بعد زی قد میں جمعہ جو آیا تھا جمعہ کے دن مسجد نبی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کچھ واصلے پہ یعنی جنت البطری میں دفعن کیے گئے اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شاہردوں نے بولنا شروع کیا اور انہیں کہا کہ ہٹو آگے سے لوگو یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث سے جھوٹ کو ہٹاتا رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی روایات کی جو جھوٹ آ جاتا تھا اسے ساف کرتا تھا راستہ دو یہ اس شخص کا جنازہ آ رہا ہے اور ان کے شاہردے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہیں خواب میں فرمن کا ما فعل اللہ بک یہ آیات کیا ہوا کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ایک محل دیا اس میں مجھے داخل فرما اور مجھ سے کہا کہ یہ تیس بیویاں تجھے دے رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا میرے بندے کو دیکھو کیسی اچھی زندگی ہم نے اس سے کی ہے دنیا میں کیا اس میں انعامات کیے تھے آج آخرت کے دن ہم نے اس سے کتنا اچھا کر دی جاہاں اور بس اس کی لائبریری میں جا کے بیٹھ جاؤں اور اکیلا میں آدمی ہوں جو لکھتا رہوں اور پڑھتا رہوں وہاں کوئی میرے پاس نہ آئے زندگی کے خواہش یہ ہے کہ یہاں پر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں اتنا ان کا سینہ صاف تھا امام احمد ابن حنبل اور یا ہے ابن معین اور امام احمد ابن حنبل علی ابن مدینی امام بخاری رحمت اللہ عنہ وغیرہ یہ حضرات جا کر پوچھتے تھے کسی بات کو کسی چیز کو کہ فلان کے بارے میں کیا رائے ہے فلان کے بارے میں کیا رائے ہے اتنا صاف سینہ تھا ان کا لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو حدیث کے دفاع کی وجہ سے لوگوں کے معائد بیان کرتے ہیں کہ فلان آدمی جھوٹ بول ہے اس نے حدیث میں فلان آدمی میں یہ نقصہ فلان میں یہ عیب تھا وگرنا میں کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں دو سو سال پہلے جو جنت میں اپنے خیمے لگا چکے ہمیں کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے عیب بیان کرنے کی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہ یعیاء بن معین رحمت اللہ علیہ وہی عقیدہ ہے جو پرانے حضرات کا تھا جو اسلاف کا تھا کہ التنظیم آت تقویس سفیان ابن اوگینہ ماجشون یہ جہاں ابن ابن معین امام تلوزی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو ایک جگہ پہلے بھی ان کی احادیث گزر چکی اور حدیث کے معاملے میں جو بات آئی تھی وہ وہاں بھی بتائی ایک اور جگہ دیکھیں امام تلوزی رحمت اللہ علیہ نے جہاں اپنی صحیح اس میں سننٹرمیز میں جامعہ کبیر میں تفسیر کے افواب نکل کی ہیں سورہ مائدہ کی تفسیر میں ایک جگہ انہوں نے کہا وہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمین الرحمانی مل صحاو اللہ تعالی کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے جو وہ دنیا میں اپنا فضل کرتا ہے صحا مسلسل برس رہا ہے وہ انعام فرماتا جا رہا ہے لا يغیظ اللیل والنہار رات اور دن کی یہ گردیش اس کی سخابت پر کوئی اثر نہیں ڈالتی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رائیتم ما انفق منذ خلق السماوات والعز کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جب سے آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس دن سے وہ خرچ کر رہا ہے تو اب تک اس نے کتنا خرچ کیا ہوگا فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينَ تو جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس سارے خرچے کے بوجود ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے فَارشُهُ عَلَى الْمَا اور اس کا عرش پانی پہ ہے وَبَيَّدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانِ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے اپنے ہاتھ میں ترازو کو رکھا ہے يَرْفَعُ وَيَقْفِضُ اور اللہ اس ترازو کو کبھی بلند کرتا ہے کبھی نیچے کر دیتا ہے قیمتیں کبھی اوپر چڑ جاتی ہیں کبھی نیچے آ جاتی ہیں یہ حدیث پڑھی ہے ہم نے امام تلوزی رحمت اللہ علی کی جامعے سے وگر نہ یہی حدیث مسند احمد میں بھی آئی ہے بخاری مسلم بہقی ابن ماجہ کس کس محدث نے اس کا ذکر نہیں کیا امام تلوزی رحمت اللہ علی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن اور صحیح درجہ کی ہے وَحَاذَ الْحَدِيث اور یہ جو حدیث ہے پی تفسیر حاضح الْآیاء اصل میں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَيَدُ اللَّهِ مَغْبُولًا یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے اللہ نے کہا غُلَّتْ اَيْدِيهِم ان کے یہودیوں کے اپنے ہاتھ تنگ ہو وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا لَعْنَتْ بھیجی گئی ہے ان کے اس جملے پہ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُطَتَان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یُن فَقُقَئِ فَيَشَا جیسے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کا دائیں ہاتھ کیا اور بائیں کیا اور دونوں ہاتھ کیا اس سوال کے جواب میں امام ترمزی رحمت اللہ نے فرمایا بَحَاذَا حَدِيثٌ قَدْرَوَتْهُ الْآَئِمَّ یہ ایسی حدیث ہے جسے آئیمہ نے روایت کیا جیسے کہ ابھی آپ نے سنا بڑے بڑے آئیمہ آئیمہ رحمہ اللہ سب روایت کرتے ہیں نُومِنُ بِهِی کمَا جَاءَ ہم اس حدیث پر ایمان لاتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بغیر اس بات کے کہ اس حدیث میں کوئی شک ہم کریں یا اس حدیث کی مزید تشریح ہم چاہیں اور یہی وہ فتوہ ہے جو ایمہ میں سے بہت سے اماموں نے یہ فتوہ دیا سفیان سعید السوری رحمت العرقہ کوفیوں میں سے یہی فتوہ تھا مالک ابن انس امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مدینہ منورہ میں یہی فتوہ تھا ابن اجینہ یہ ہے وہ سفیان ابن اجینہ رحمت اللہ علیہ جن کے بتعلق آف عبی سنا کہ ستر حج ستر وہ حج جب انہوں نے کر لیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا اب شرم آتی ہے کہ یہ کموں کے اگلے سال پھر حاضر دی یہ سفیان ابن اجینہ کا فتوہ تھا وابن المبارک اور ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا یہی فتوہ تھا کہ انہو تروے حاضر الاشیاء ویؤمن بها فلا یقالو قیف یہ سب کے سب لوگ ان چیزوں پر ایمان رکھتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے ان روایات کو بیان کرتے تھے فلا یقالو قیف یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ اور یہ چیزیں کیسی ہیں یہ ہے اللہ کے حوالے کر دیں تفویز مع تنزیح حافظ ابن حجر اس کلانی رحمت اللہ علیہ کئی حوالے ان کے اس سے پہلے گزر چکے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ سورہ قاف کی تفسیر بیان کی ہے اور اصل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے سورہ قاف کے متعلق کہ جہنم وَتَقُولُ حَلْمٍ مَزِید وہ کہے گی اللہ کچھ اور بھی ڈال دے تو آیا ہے نا یہ احادیث سب سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پہ رکھ دیں گے اور کہے گی میں بھر کے کیا مراد ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر اور فتح البالی آٹھویں جلد میں وہ کہتے ہیں وَاخْتَلَفَ فِي الْمُرَادِ بِالْقَدَمِ اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ قدم سے مراد حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی کیا تھی فَطَرِقُ السَّلَفِ فِي حَاظَ وَغَيْرِهِ مَشْهُورَتُن تو جو اصلاف کا طریق تھا پہلے بزرگوں کا جو طریقہ تھا امت میں اقابرین کا جو طریقہ تھا جو عقیدہ تھا وہ اس بارے میں بھی قدم کے بارے میں اور اس کے علاوہ بھی مشہور ہے وَهُوَا اور وہ عقیدہ کیا ہے اَن تَمُرَّ ہو یہ کہ جس طرح یہ آیات اور احادیث آئیں ہیں ہم ان پڑھیں گے اَن تَمُرَّ رَقَمَا جَات بس گزر جائیں گے وَلَا يَتُعَرَّزُ لِتَابِي لِهِ اور ان کے حقیقت کیا ہے اس کے بیشے ہم نہیں پڑھتے بل نہ اعتقدو بلکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اِسْتِحَالَةَ مَا يُوهِمُ النَّقْسَ عَلِ اللَّهِ کہ اس کی وجہ سے اگر کسی انسان کے ذہن میں اس کا وہم اور خیالات ہے تو یہ مخال ہے اللہ کی ذات میں کوئی عیب کی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں اس بحث میں ابو الوفاء ابن عقین رحمت اللہ علی کی ایک بات میں نقل کیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علی وہ کہتے ہیں کہ تعال اللہ انہو لا یامل امرہو فی النار اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بڑی بلند و بالا ہے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں آسان ترجمہ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اگر قیامت میں ٹھنڈا کرنا چاہے تو اللہ کا حکم آگ پہ نہیں چلے گا حتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے قدم کا اپنی ذات اور اپنی صفات کا استعمال کرنا پڑے حالانکہ تم غور کرو وہوالقائل للنار اللہ وہی تو ہے جس نے آگ کو کہا تھا کہ کونی بردم وسلاما علی ابراہیم ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا سلامتی بڑی ہو جا فمئی یامر نارن اججہا غیرہو انتن قلب عن طبعیہا وہوالحراق کون ہے جس نے آگ کو حکم دیا کہ آگ اپنے جلانے کی خصوصیت سے دستبردار ہو جائے اور آگ اپنے جلانے کی خاصیت کو چھوڑ دے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تعالی شانہو قیامت کے دن جہنم کی آگ تھنڈی کرنے کے لیے مدد چاہے اپنی ذات پاس سے اپنی صفات سے یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے ابو الوفا ابن عقیل لحمت اللہ علیہ نے ایک تو بات یہ ہے کہ ان پر معتظلہ کا اثر رہا ہے یا نہیں رہا یہ تو ایک علمی بحث ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی ارتضال سے مگر کچھ سمجھ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کی مراد یہ تھی اس بات سے کہ دیکھو یہ چیزیں متشابہات میں سے یہ چیزیں عقل سے خود بخود سمجھ آنے والی نہیں ہیں بس جس طرح کہہ دیا گیا ہے رہیسی ہی ہیں باتیں اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ کتاب الاسماء والصفات انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندلی قیامت میں جو کھول دی جائے گی یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کے متعلق پہلے عرض کر چکے اور آیت کریمہ اس پہ بحث ہو چکی سنا چکے اس کے متعلق یہ کتاب الاسماء والصفات میں حافظ بحقی امام بحقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو ان احادیث میں فی حاضر قصہ اس قصے میں جو اللہ تعالیٰ کی صورت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا اور اس قسم کی جتنی احادیث آئی ہیں جو چیز ہمارے لئے واجب ہے جس پہ عقیدہ رکھنا اور ہر مسلمان کے جو عقیدہ ہونا چاہئے اَنْ يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وہ یہ کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پروردگار کی کوئی صورت نہیں ہے وَلَا حِعَتٍ اور اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی جسم شکل حیعت ایسی جیزیں نہیں ہیں فَإِنَّ السُورَةَ تَقْبَضِي الْقَيْفِيَّةَ کیونکہ جب صورت ہوگی شکل ہوگی جسم ہوگی تو وہ پھر اس بات کا دوسرا سوال یہ افتہ ہے کہ وہ کیسا جسم ہے کیسی شکل ہے کیسی صورت ہے وَحِعَنِ اللَّهِ وَانْ صِفَاتِهِ مَنْ فِيَّةٌ اور یہ سوالات اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے بارے میں ممنوع ہیں نہیں پوچھے جائیں گے سرے سے یہ سوال کیا ہی نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام حنیفہ رحمت العالی کا امام مالک کا سفیان بن عیانہ کا عساق بن ابراہیم کا امام ترمزی کا اور ان سے پہلے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اور ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے اب تعالیٰ شانون نے خود جس عقیدے کو چنا اور جس کا انتخاب فرمایا اور جس عقیدے پہ اللہ نے کہا کہ لوگ رہے ہیں وہ وہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی انساری صفات پر ایمان لاتے ہیں اور ہم کیفیات کی نفی کرتے ہیں انساری صفات کو ثابت مان کر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ انساری صفات کو ثابت مان کر اس کی مراد کیا ہے کہ اللہ ہی کے حوالے ہیں ان صفات سے مراد یہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں ان کے معانی اللہ ہی جانتا ہے ہم ان کے معانی متعین کرنے سے بلکل بچتے ہیں ہڑتے ہیں جیسے کہ اصلاف نے کیا ہے اور اسی کا نام ہے کہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی نفی کریں کہ حب تعالی شانو کے ساتھ مخلوق کو کوئی بھی مشابہت حاصل ہے اور یہ کہ وہ چیزیں کیسی ہیں وہ کیا ہے جو اللہ نے نقل فرما دیا ہے وہ احادیث جن سے اللہ تعالی کا جسم دار ہونا معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اسی عقیدے کو فقہ اپنی زبان میں اتفوی زماز تنظیح اللہ